حضرت علی کے ایک بھائی تھے جنابِ عقیل جنابِ عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب قریب رہنے لگے اور میرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے یارسول اللہ کس طرح فرمائے ایک میرا تُو سے ابھی بنا ہے دوسرا تُو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا حضور بڑا پیار کرتے اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے حضرتِ عقیل اب قریب قریب رہنے لگے میں نے ارز کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیقِ اکبر کو بتاتے گھوڑے کی تیاری کرنے فلاں کام کرنا ہے سجدہ فاطمہ کی شادی کرنے ہر معاملے میں سجنہ صدیقِ اکبر پیش پیش تھے اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی اب محبت کی جنگ چڑ گئی اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں ہر معاملے میں سے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے اس نے کیا کمال کر دی ہے کہتے ہیں آہستہ آہستہ نہ میں جوان تھا ابھی نوجوانی کا عالم تھا تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی کاثر تھا سمجھو ہے آپ کی کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ہیں ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو تو کہتے ہیں میں دوڑ کرتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں کہتے ہیں مجھ اپ کر جاتے ہیں جتنی جگہ وہ مجھ سے بان سکا میں نے روکا حضرت صدیق اکبر گولے کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صاف میں میں بیٹھا تھا میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا اگے ہو بھوے جنا پہلوں آئے یہ اکم ہے نا حدیث میں پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے گذنے پھلانے سے منع کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق توجہ ہے آپ کی ان کی عادت تھی کہ جمعہ والے جن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے بات ذرا میں نے قریب ہو کے سب دیئے پاس بیٹھ جاتے اقیل میں لبی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سجنہ صدیق اکبر مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں کہتے ہیں میں آیا عزت ابو بکر آگے بیٹھے تھے تو مینہ جان بوجھ کے بچہ تھا اور محبتی سرکار سے ابو بکر سے بوجھ نہیں کوئی خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا ابو بکر اٹھے مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دیئے مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم عزت ابو بکر صدیق نے ادا کرو اٹھ کہتے ہیں اٹھے اب پیچھے چل تو مجھے آگے آگے تو بیکھے کو کسے نہیں پاہ میں مہڑا ہوئے تو پاہ میں تو چھوٹا بند آگے تو پیرتے ہیں وہ دی خیر ہی نہیں عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں اٹھ چل پیچھے اللہ اکبر حضرت علی دیکھ رہے تھے کہتے ہیں سیدنا سبیق اکبر اٹھے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں ساتھویں صاف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھیے کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں تو رسول اللہ کا خاندان ہے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں حضرت اکیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤں حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے ساتھویں صاف شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں ہاں بیٹھ گئے جماز جمعہ پڑھا سب چلے گئے حضرت علی حضور کی بار کا تو رسول اللہ اکیل کو تو کچھ سمجھائے سب نے فرمائے کیا ہوا کہا حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے آج بھی پہلی صاف سے اٹھا کے ساتھویں صاف میں شکایت تو حضرت اکیل کی لگ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علی تو اکیل کی چھوڑ بتا ابو بکر نے کیا جواب دی ہے تو ابو بکر کی بتا تو اس کی چھوڑ تو اس کی تو میرے دوست کی میرے یار کی میرے خلیل کی بتا تو حضرت علی رو پڑے کہنے لگے مابوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونکے لائیں تو چپ کر کے ساتھویں صاف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو این نور تیرا سب گھراند چپ کر کے بیٹھ گئے